سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے نیکس قوشن ہے کیا اسلام میں کسی کھانا کھانے والے یا وضو کرنے والے یا نماز پڑھنے والے نمازی کو اس کی نماز کے دوران سلام کر سکتے ہیں اگر ہاں تو پھر اس کے جواب دینے کا طریقہ کیا ہوگا بزاعت فرمائے پہلا تو کٹیگوریکل جواب اس کا یہ ہے کہ کر سکتے ہیں جواب دینے والا معاملہ لاکھ ہے کوئی کھانا کھا رہا ہے اس کو بھی آپ سلام کر سکتے ہیں نماز پڑھنے والے کو بھی سلام کر سکتے ہیں لیکن اب ظاہر ہے کہ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے اور لکمہ اس کے مو کے اندر ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ اسی میں سے جواب دے گا وہ نگل لے اس کے بعد جواب دے دے یا پوری مجلس میں سے ایک بندہ بھی دے دے باقیوں کا دعا ہو جائے گا سلام کے احکام و مسائل پر میرا ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ ون سکسٹی اس میں میں نے یہ سارے مسائل بتایا تھے البتہ نماز والا جو ایک کرٹیکل ایشو لوگوں کو جو حضم نہیں ہوتا کھانے پینے والا پھر بھی حضم ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ ایک لکمہ نیچے جائے گا وہ کہتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے وہ تو اللہ کے ساتھ مشغول ہے آپ اس کو چھیڑ رہے جا کے چھیڑ نہیں رہیں یہ اسلام نے ایک مسلمان کی ایک عزت رکھی ہے کہ جب بھی مسلمان کسی مسلمان کی مجلس میں آئے گا اس پہ سلامتی بھیجے گا یہ بڑی حکمت ہے سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ جو نماز ہی آ رہے ہیں ان کو کیا پتا ہے کہ خود کچھ حملہ آور داخل ہویا ہے یہ کوئی نماز پڑھنے کی نیئے سے آیا ہے جب وہ آتے ہی السلام علیکم کہتے ہیں سلامتی بھیجے تھے آگے سے بالکم اسلام مسلمان بھائیے آپ دیکھیں آپ کو بعض اکیلے کسی سفر پر جاتے ہوئے کسی آنے والے بندے سے ڈر لگ رہا ہو آپ سلام کریں اور جواب دیتے تو آپ کا ڈر جاتا رہتا ہے سب کانٹینٹ میں ہمیں دائی سے بندوں کو بہت ہی ڈر لگا رہتا ہے اس حوالے سے دیندار لوگوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں آپ کو گورا تیکھا ایسے دیکھ رہا ہونا آپ کو کوئی ڈر نہیں لگتا کوئی مولوی آئیسے دیکھ لے ڈر لگتا ہے اور باہر کے ملک میں کوئی مولوی جسنا مرضی دیکھ لے آپ کو ڈر نہیں اس کو پتا ہے یہ کوئی عرکت نہیں کرے گا اس لیے سارے آشکانے رسول لوگوں کو مارنے والے ادھر ہی پیدا ہوتے ہیں کبھی کوئی انگلینڈ میں آشکرسول نہیں پیدا ہوا کیونکہ اس کا ویزا ختم ہو جائے گا ڈپورٹ کر دیے جائے گا ادھر اس کا مزار بان جائے گا اس کی نسلے میں سبر جائیں گی کروڑپتی ہو جائیں گے پچھلے تو یہاں آشکرسول اللہ معاملہ بکتا ہے کیونکہ آپ نے دکٹرائن اس طرح کی ڈویلپ کر دی ہے لوگوں کو اس طریقے سے آپ نے اُبھا رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں نمازی کو آپ سلام کر سکتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ابن مسعود کہتے ہیں نضی اللہ تعالیٰ نہوں جب ہم نبی الاسلام کو نماز کی عالت میں سلام کیا کرتے تھے تو آپ سلام کا جواب بھی دیتے تھے وَعَلَيْكُمُ السلام کہہ کر لیکن پھر جب ہم حبشہ حجرت کر گئے اور حبشہ سے واپس آئے اور نبی الاسلام نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے سلام کیا تو آپ نے ہمیں جواب نہیں دیا اور ابودود میں الفاظ ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے جواب دیا اور پھر فرمایا کہ نماز مشہولیت کا کام ہے وہ پرانے والا حکم یعنی منسوخ ہو چکا ہے اب اگر کوئی سلام کرے گا تو آپ نے نماز کے اندر اس کو وَعَلَيْكُمُ السلام جواب نہیں دینا ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں حضرت جعبہ بن عبداللہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے مجھے کسی کام سے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کام کر کے جب میں واپس آئے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے السلام علیکم کہا تو نبی الاسلام نے جواب نہیں دیا کہتے ہیں میں پرشان ہو گیا کہیں حضور نراز تو نہیں ہو گیا اور میرے دل میں ترہ ترہ کے وصف سے آنا شروع ہو گیا مسلم میں الفاظ ہے کہ آپ نے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا یہ ناسوخ ومنسوخ جس طرح پہلے آگ میں پکیوی چیز کھانے سے وضوط اٹھتا تھا صحیح مسلم میں آتا ہے بعد میں اجازت دے دی کہ نہیں ٹوٹے گا تو آپ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ نماز مشہولیت ہے اس میں تم نے یہ والا کام نہیں کرنا جہاں میں ترمزی ابو دعوت کے اندر ردیس موجود ہے حضرت بلالی عبشی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور الموتہ امام مالک میں موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک نمازی کے پاس سے گزرے اس سے السلام علیکم کہا تو اس نے آگے سے نماز میں ہی کہہ دیا وآلہ وسلم تو عبداللہ بن عمر رک گئے حتیٰ کہ اس نے جب نماز کا سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ اگر نماز کی حالت میں تمہیں کوئی سلام کرے تو ہاتھ کے اشارے سے اسے جواب دو زبان سے نہیں دینا تو آپ قیام کی حالت میں ہیں کوئی مسجد مہنٹر ہوئے اسلام علیکم آپ ہاتھ کے اشارے سے بس یوں کر دیں یہ اس کا جواب ہو جائے گا کھانا کھاتے ہوئے تو مو سے ہی بولیں لکمہ جب نیچے چلاتے ہیں وہاں پہ بھی اگر کوئی آپ تیزی سے کھانے زیادہ بوگلن کی پاس ایسے ہی کرتے ہیں ساتھ ہی دوسرا لکمہ لے اور یہ جو مشہور ہے کھانا کھاتے ہوئے بولنے چاہیے یہ بالکل غلط ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو کھانا کھانے کے دوران حدیثیں بھی آن کیا کرتے تھے یہ جو حدیثیں شفاعت ہے کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے آج موی اپنی جان کی فکر ہے کرتے کرتے اینڈ میں نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے یا آپ علیہ السلام نے بکری کا گوش کھانے کے دوران یہ حدیث بھی آن کی ہے تو کھانا کھاتے ہوئے بول سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا لکمہ آپ نے موں میں لیا ہوئے اور بول بھی رہے اور سانس کی نالی میں چلا گئے مسئیبت ہی پڑ گئے ویسے آپ کھا رہے ہیں تو لائٹر موڈ میں بات بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور کھانا کھانے سے پہلے کوشش کیا کریں کھانا کھانے لگیں تو بسم اللہ اونچی عواز میں پڑھیں تاکہ باقی لوگوں کو یاد بھی آجیں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور پیتا ہے تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ بھی ہو اور سنی بن ماجہ میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا ہے شیطان دائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے تم کھانا بھی دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور لین دین بھی دائیں ہاتھ سے کرو البتہ صحیح مسلم میں یہ ہے کہ آپ نے جو ستنجہ کرنا ہے وہ الٹے ہاتھ سے کرنا ہے لیکن اگر کوئی خبو ہے لیفٹی ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ لیفٹی ہے تو آپ وہ دائیں آت سے کوئی وزنی چیز اٹھائے گا اس کے لئے معاملہ لگ گیا ہے لیکن عموماً لین دیں ہمارا تو چھوٹی موٹی چیزوں کا ہوتا ہے نا پیسوں کا کوئی پلیٹ دے دی تو آپ دائیں آت سے ہی دیں لیفٹی بھی دے سکتا ہے دائیں آت سے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ابھی کوئی جانور قربان کرنا ہے تو اب یہ نہیں کہ لیفٹی کے رائٹ آٹ میں آپ پکڑا دے پھر تو جانور پتہ نہیں قربان ہوگا کہ نہیں ہوگا الٹا مسئیبت ہی بن جائے گی دائرہ اس کے اس ہاتھ میں طاقت نہیں ہے نا مسلم شیف میدیس ہے کہ چھوٹی تیز کر کے جانور کو آرام پہنچاؤ تو یہ دائیں آت کے چکر میں کہیں مسئیبت ہی نہ پڑ دیں تو وہ کہتے ہیں نراستہ کی دائیں طرف چلنا سنت ہے بلکل ٹھیک ہے جہاں پہ فیزی بلو جہاں پہ آپ کو دائیں طرف چلتے ہوئے یہ خطرہ ہو کہ پیچھے سے ہی آکے آپ کو کوئی اٹھا دے گا یعنی مراد یہ ہے کہ مرسیکل آکے ٹھوک دے گا پاکستان میں تو دائیں طرف آپ پیدل چل سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ ٹریفک چلتی ہے تو زیادہ فیزی بل ہی ہے کہ آپ رائٹ طرف چلیں تاکہ سامنے سے آنے والی ٹریفک آپ کو نظر آ رہی ہے تاکہ وہ کوئی کام ڈالنے لگے تو آپ پہلے راٹ جائیں پیچھے سے کوئی کام ڈالنے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا پاکستان میں تو فیزی بل ہی ہے کہ آپ دائیں طرف چلیں لیکن امریکہ میں اور سعودیہ میں آپ رائٹ طرف نہیں چلیں گے لیفٹ چلنے میں یہ آفیت ہے لیکن وہاں پہ زیادہ ایشیو بھی نہیں وہاں فٹپات ویسے بھی بنے میں میں ان سڑکوں کی بات کروں جہاں پہ فٹپات نہیں ہے اب پاکستان میں اگر آپ لیفٹ سائیڈ پہ چلیں گے تو کیا پتہ پیچھے سے آگے ٹھوک دے کوئی آپ دیکھ تو نہیں دے پیچھے لیکن دائیں طرف چلیں گے تو سامنے والی ٹریفک آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو آپ پس ٹائم ہوگا کہ اگر کوئی آپ کو شہید کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنی بجت کروا سکتے ہیں پیچھے سے آگے ٹھوکے گا وہ تو آپ کیا کر سکتے ہیں پیچھے تو نہیں کوئی دیکھ سکتا تو نمازی کے اسلام کا آپ جواب نمازی اس طرح دے گا کہ ہاتھ کا اشارہ کرے گا دائیں آسے کر سکتا ہے بہتر یہ کہ دائیں آسے ہی کریں قیام میں تو زیادہ آسان ہے باقی جگہوں پہ بھی تشہود میں بیٹھا ہے تب بھی دائیں آسے کر دیں وہ ایسے کر کے نہیں کرنے کی ضرورت ہے بس الکا سا آت ایسے اٹھا دیں تو اس کو جواب ہو جائے گا اچھا اس میں آپ کو مزہ کی بات بتاؤں اب ہنفی بڑے سخت ہیں وہ کہتے ہیں نبیل اسلام نے تو نماز میں آتوں کے اشارے سے منع کیا ہے وہ کہتے ہیں رفع ایدین بھی وہ تو منع مانتے ہیں جو رفع ایدین عظم نہیں کر رہا اس میں سلام کا جواب کہاں سے عظم کرنا ہے اچھا جب ان کو پوچھیں کام منع ہے وہ کہتے ہیں گوڑوں کی دموں علیہ دیس ہے ان کا دل کرے تو گوڑوں کی دموں علیہ دیس رفع ایدین پہ لگا دیں ان کا دل کرے گوڑوں کی دموں علیہ دیس سلام کے جواب پہ لگا دیں تو حالانکہ اسی مسلم شریف میں جابر بن عبداللہ کی واحد عدیث بیان کی کہ وہ ہاتھ سے اشارہ کیا نبیل اسلام وہ جابر بن سمنا والی جو عدیث ہے اس میں تو لفاظ ہی ڈیفرنٹ ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم جب نماز پڑھتے تھے تو ہم جب سلام پھیرتے تھے دائیں بائیں تو اس وقت اپنے ہاتھوں سے آتھ اٹھا کے تو دائیں بائیں لوگوں کو سلام کرتے تھے تو آپ نے فرمایا زبان سے سلام کرنا کافی ہے وہاں تو آتھ اٹھانے کا تک نہیں نا بنتا اس لیے کہ آپ زبان سے جو رائٹ والے نمازی اور لیفٹ والے کو کر رہے ہیں ہاتھ ملانا تو اگلی چیز ہے نا گریٹنگز کافی ہیں تو نبیل اسلام نے کہا نماز میں ہاتھ نا اٹھاؤ اس میں الفاظ ہے صرف زبان سے کہہ لینا کافی ہے لیکن عام عالم میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ زبان سے بھی جواب نہیں دے رہے ہیں وہاں تو ہاتھ کریں گے اچھا وہ کہتا ہے نہیں اشارہ ہے ہی منع تو اس میں پھر ان کو ہم پھاکی دیتے ہیں وہ پھاکی سن لیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبیل اسلام کی غیرمجودگی میں ایک دفعہ نماز پڑھائی آپ علیہ السلام مسجد میں آئے بیماری کے دن تھے تو صحابہ اکرام نے تصفیق کرنا شروع کیا ایسے ہاتھ پہ آت مارنے کو تصفیق کہتے ہیں اور وہ اتنی عواز بلاند ہوئی کہ حضرت ابو بکر متوجہ ہوئے کہ کوئی نماز میں ایسا حادثہ ہوئے تو انہوں نے مسلح چھوڑ دیا سمجھئے کہ نبیل اسلام آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اپنے مسلح پہ رہو پھر بھی وہ پیچھے آگئے تو نبیل اسلام مسلح پہ آئے آپ نے امامت کروائی صحابہ نے پیچھے نماز پڑھی حالانکہ نماز کے دوران آپ آگئے تھے تو نماز کے دوران یہ رسپیکٹ دی یہاں پہ وہ بدبخت اسماعیل دلوی لکھ گیا ہے کہ حضور کا خیال آ رہے تو گدے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے پورا ہے ناؤزباللہ مسالک تو یہی لانتیں کھٹ کے گئے ہیں جس کی وجہ سے فریلویوں نے پھر کتاب و سنت کا بھی انکار کرتی ہے ان کا کتاب و سنت کی بات کرنے والے ہوتے ہی گستاخ ہیں تو ہم نے آ کے پھر کہا کہ نہیں وہ بھی غلط تم بھی غلط کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی صحابہ اکرام بخاری مسلم کے الفاظ ہیں انصف نے مالک کہتے ہیں حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی تین دن سے قریب تھا ہم نماز توڑ کے حضور کی زیارت میں متوجہ ہو جاتے ہیں لیکن نبیل اسلام نے فرمایا اب جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے جب تمہیں حکم دیا تھا کہ مسئلے پر ٹھائرے رو تم نے مسئلہ کوئی چھوڑا انہوں نے آگے کیا پیارا جواب دی انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول تشریف لے ہیں اور وہ اپنے مسئلے پر کھڑا رہے ہیں اس لیے یا رسول اللہ آپ کی مجودگی میں میں محمد نہیں کروا سکتا پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں امام کو کسی چیز پر متلع کرنا ہو تو تصفیق نہ کیا کرو بلکہ تسبیخ کہا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اور عورتیں جو ہیں وہ تصفیق کیا کریں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے اس سے مزاج رسول کا پتا چلا غامدی صاحب سے معذرت کے ساتھ عبیر احسن اسلائی صاحب بھی کہتا مزاج رسول مزاج رسول یہ ہے کہ عورت امام کو لکمہ بھی نہیں دے سکتی عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے تو کہا گیا نماز میں ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی عورتیں اور مرد سبحان اللہ کہہ کے غلطی پر متلع کہیں گے اللہ اکبر کہہ کے نہیں یہاں پہ وہ دوسری رکعت میں وہ تھوڑا لمبا تشہد ہو جاتا ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر شروع کر دیتے ہیں اب اللہ اکبر سے امام کو کیا پتا ہے کہ کسی نئے بندے نے نماز نیت کی یا اللہ اکبر کہہ کے یا کوئی لکمہ دے رہے ہیں سبحان اللہ اس کا کیا مطلب ہے اللہ غلطی سے پاک ہے تو غلطی کر پیٹھا ہے سبحان اللہ کہیں تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے مرد تسبیح کہیں گے اور عورتیں تصفیق تصفیق کہتے ہیں یوں تو اگر نماز میں ہاتھ کا اشارہ منع ہوتا اور اس سے نماز کا سکون برباد ہوتا ہے تو نبیل اسلام عورتوں کو تصفیق سے بھی منع کر دیتے ہیں تو یہ انٹی وینم الزامی جواب پھکی والا جواب ہے چلیں آپ کو ایک اور چیز سنا دیتے ہیں مزے کی یہ اکثر مشہور ہے کہ حضرت ابو بکر کے پیچھے نبیل اسلام نے نماز پڑھی بلکل جھوٹ ہے جتنی حدیث ہیں ان میں یہ موجود ہے آپ کم از کم نماز کے لیے نہیں آئے جو بخاری مسلم میں آپ کی آخری دفعہ جو سنوار والے دن صبح کے وقت فجر کے وقت آپ نے حجرِ عائشہ سے مسجد کی طرف دیکھا تو صحابہ اکرام ہٹنے لگے تو آپ نے اشارہ کیا اور اسی دن آپ فوت ہوئے انہیس ابنے مالک کہتے ہیں وہ سنوار کا دن تھا اس کائنات میں ایک شخص ایسا ہے جس کے پیچھے وقت کے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے اور وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی علیہ السلام رفعہ آجت کیلئے گئے تو میں پانی لے کے کھڑا ہو گیا پانی دیا آپ نے ستنجے سے فارع ہونے کے بعد میں آپ کو وضو کروانا شروع کیا کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام یعنی چیرہ دھویا ہاتھوں پہ پہنچے تو آپ کے جو کرتے کی آستین ہے وہ اتنی تنگ تھی کہ وہ کونیوں سے اوپر نہیں جا رہی تھی تو پھر آپ علیہ السلام نے یوں کر کے اپنی گربان سے ہاتھ باہر نکال کے دھویا یہاں پہ لوگ اتنا بھی چڑھ آئے تو دھوکے فارق ہو جاتے ہیں یہ کونیوں سمید ہونا ہوتا ہے موضوع میں کہتے ہیں پھر جب پاؤنڈ ہونے کی باری یہی تو آپ علیہ السلام نے چمڑے کے موضوع پہنے ہوئے تھے تو میں نے آپ کے مبارک موضوع اتارے اتارنے لگا کہ آپ کے پاؤنڈ لاؤں تو آپ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو میں نے انہیں پاکی کی حالت میں پہنا تھا وہ صحیح مسلم میں حدیث ہیں کہ مسافر تین دن اور تین رات تک اور مقیم ایک دن اور ایک رات تک ایک دفعہ بوضوع کر کے جرابیں یا موضوع پہن لے گا تو مسا کر سکتا ہے تو نبیل اسلام فرمایا میں نے انہیں پاکی کی حالت میں پہنا تھا یعنی بوضوع کی حالت میں تو اب میں اس پر مسا ہی کروں گا مسا کیا اب وہ نبیل اسلام جو شرفہ آجت کے لیے گئے اس دوران اتنی دیری ہوگی کہ صحابہ اکرام نے کہا شاید نبیل اسلام کسی اور مصروفیت میں ہے تو نماز کا وقت نکل رہا تو عبدالرمان بن روف کو آگے کیا کہ آپ جماعت کروائیں یہ سفر تھا یعنی وہ منزل میں آگے پیشے ہوگئے تھوڑے سے بعد میں آگے کافلے سے نبیل اسلام میں مل گئے جب آپ علیہ السلام آئے تو ایک رکت نکل چکی تھی عبدالرمان بن روف نماز پڑھا رہے تھے تو پھر صحابہ اکرام نے تسبیح اور تصویق کرنا شروع کی وہاں پہ بھی آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے تصویق ہے اور تصویق مردوں کے لیے تو نبیل اسلام نے پھر عبدالرمان بن روف کو کہا کہ نماز پڑھاتے رو تو عبدالرمان بن روف نے الحکم فوق العدب حکم عدب پر فوقیت رکھتا ہے مسئلہ نہیں چھوڑا نماز پڑھاتے رو نبیل اسلام کی تو ایک رکت نکل گئی تھی اب جب سلام پھیرا تو صحابہ اکرام کیلئے تو پہلے ایکسپیرینس تھا کہ اللہ کے نبی کی ایک رکت نکل گئی ہے تو جب سلام پھیرا تو نبیل اسلام نے ساتھ سلام نہیں پھیرا آپ کھڑے ہو گئے اور اپنی رکت مکمل کی سر قربان جائے صحابہ اکرام کے ابودعود کے الفاظ ہیں یہ مسلم میں حدیث ہے ابودعود میں الفاظ ہیں صحابہ نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا کہ اللہ نراز نہ ہو جائے گئے ہم سے حضور کی ایک رکت رہ گئی ہے پریشان ہو گئے حضور کھڑے ہو گئے نا اپنی رکت پوری کرنے کے لئے کہ ہم نے آپ کا انتظار کیے بغیر نماز پڑھ لی لیکن انٹینشن بری نہیں تھی وہ قضاء ہونے سے پچانا چاہتے تھے تو یہ وہ حدیث ہے اسی مسلم میں آپ کو شروع میں مل جائے گی سکس تھرٹیز میں نمبر ہے اس کا تارت والے چپٹر میں تو یہ ایک حدیث ہے عبدالرمان بن آف وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے نبیل اسلام کے پیچھے یہ نبیل اسلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی بھی ہے ورنہ ظاہر ہے کہ جب تک آپ الاسلام دنیا موجود تھے آپ خود ہی محمد کرواتے تھے اللہ یہ کہ کوئی عذر ہو سب سے افضل شخص کو ہی محمد کروانی چاہیے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ محمد کا اہل وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو قرآن جانتا سے مراد اس پہ فیزیکل عمل بھی اس کی تجوید بھی ٹھیک ہو اے بھیت اے نہ بڑھتا ہو اگر قرآن میں بھی برابر ہوں تو جس کے پاس سنت کا علم جاتا ہو اور اگر سنت میں بھی برابر ہوں تو جس نے پہلے ہجرت کی ہے یعنی اسلام میں سینئر ہے اور اگر ہجرت میں بھی برابر ہیں تو جس کی عمر زیادہ ہو عمر آخری نمبر پہ ہے معاذ ابن جبل چھ زال کے تھے صحابہ کی امامت کرواتے تھے اور کہتے ہیں میں شاہ کی نماز زور کے پیچھے پڑھتا پھر اپنے گاؤں میں جا کے باقیوں کو نماز پڑھایا کرتا تھا قرآن سب زیادہ آتا تھا تو یہ چار شرائط ہیں صحیح مسلم میں امامت کی دو اور بھی ہیں وفیقہ انفیبی ہیں بہت گندی ہیں میں نہیں بیان کرتا مکی صاحب بیٹھے ہیں مکہ شریف میں وہ وہیں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں مکی صاحب سے یہ جو آپ عجیب و غریب سوالات پوچھ رہے ہیں ولگر قسم کے ایک یہ بھی سوال پوچھے کہ فکر انفیبی میں جو اگلی والی دو شرطیں ہیں وہ تو ہماری کمپیٹنسی تو نہیں کہ ہم بیان کر سکے کیونکہ اتنی ولگر ہیں تو چونکہ ان کو مہارت ہے اس طرح کے مسائل میں تو یہ اگلی دو شرطیں مکی صاحب سے پوچھئے گا